اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلکٹویشن ان ہرمونز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے اس مرض کے حل کے لیے میں لیا ہوں آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ جس کی ایک خوراک سے آپ کو بہت زیادہ فاقہ ہونے والا ہے اس کی ایک خوراک استعمال کرنے سے لیکوریا کا ایشو ایک دم کلیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکوریا کی یوں سمجھیں کہ یہ ایک باعتماد دوا ہے تجربہ خود اس کی خوبیوں کو واضح کر دے گا اس کو فوراں بنا کر رکھیں اور استعمال کریں اس کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کے لیکوریا کا بھی ایشو اس سے کلیر ہو جائے گا اور آپ کے پٹھوں کا در کمزوری آپ کو جو ہوتی ہے بہت زیادہ سویلنگ آپ کو محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ اسی کے ویے سے آپ کو چکر آتے ہیں بہت زیادہ غصہ فیل ہوتا ہے بہت زیادہ اور لیکوریا کے ویے سے ایسے امراض بہت زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے جو نسخہ بتانے لگا ہوں اس میں جو اجزاء استعمال کر رہے ہیں ان اجزاء کو نوٹ کر لیں ان اجزاء میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سنگے جراث سنگے جراثت آپ نے لینا ہے دس کرام اور نیسٹ جو دوائے استعمال کرنی ہے وہ ہے مائی مائی بھی آپ نے دس کرام استعمال کرنی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے لینا ہے مازو مازو بھی آپ نے لینا ہے دس کرام اور اسی میں آپ نے دس گرام کافور بھی ایڈ کرنا ہے ان سب چیزوں کو ہم وزن لے کے ان کا پاودر بنا لیں پاودر بنا کے آپ نے کسی جار میں محفوظ کر لینا ہے محفوظ کرنے کے بعد ان کی جو مقدار خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے پانچ گرام یعنی کہ ایک چائے کا چمچ صبح شام ہمراہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ایک خوراک سے بھی آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا آپ یہ بنائیں استعمال کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور آپ کے اگر اسی طرح کے اور بھی مسائل ہیں تو ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان مسائل کا حل کیسے کیا جاتا ہے آپ گھر بیٹھ کے اس طرح کی عدویات خود بنا سکتے ہیں اور تجربہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہے اس سے نہ صرف آپ کے علم اضافہ ہوگا بلکہ آپ اپنے مرج کا علاج خود گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں بہ آسانی